بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے بسکلی تین ٹوپکس ہیں جس کے اوپر تین الگ الگ ویڈیوز بن سکتی ہیں لیکن میں ایک ہی ویڈیو کے اندر تینوں ٹوپکس کو جو ہے وہ کور کر رہا ہوں پہلا ٹوپک یہ ہے جو ریکویسٹڈ ہے کہ ویڈیو میں سے اپنی اپنے نوائز کیسے ریڈیوز کرنی ہے یا نوائز جو بیک گراؤنڈ نوائز آ رہی ہوتی ہے آڈیو میں وہ کیسے آپ نے ختم کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی اپلیکیشن میں بتانے والا ہوں پاور ڈیریکٹر اپلیکیشن میں ویسے تو نوائز کنسیلیشن کے لیے یا نوائز ریڈکشن کے لیے الگ اپلیکیشنز ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ الگ سے ایک اپلیکیشن کے اندر اگر نوائز ریڈیوز کرو گے آڈیو کو ایکسٹریکٹ کرو گے پھر پاور ڈیریکٹر میں یا ویڈیو ایڈیٹنگ اپلیکیشن میں لے کر آو گے تو لمبا پروسیجر ہے ایسا فیچر ہونا چاہیے کہ جس اپلیکیشن میں آپ ویڈیو ایڈیٹ کر رہے ہیں اسی میں ہی آپ یہ سارے کام کر لو تاکہ آپ کو بہت زیادہ لمبے پروسیجر سے نہ گزرنا پڑے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے پاور ڈیریکٹر اپلیکیشن میں پہلا آپ کو آج بتانے والا ہوں فیچر نوائز ریڈکشن کا دوسرا میں آپ کو یہ فیچر بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے فور ایکزمپل آپ نے کوئی ناعت نشید وغیرہ یوز کریے جس کو آپ ایزا بیک گراؤنڈ آڈیو یا بیک گراؤنڈ پلی بیک ساؤنڈ کے طور پر یوز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اب آپ کے پاس ہے ویڈیو کی شکل میں اب آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں سے آڈیو کو ایکسٹریک کر لیں یا یوں کہلیں کہ ویڈیو کو کنورٹ کر دیں آڈیو کے اندر وہ کیسے آپ کریں گے اب اس کے لیے بھی الگ سے اپلیکیشن ہوتی ہیں جو کہ ویڈیو کنورٹر ہوتی ہیں ویڈیو کو ایم پی تھری کے اندر کنورٹ کر دیتی ہیں لیکن اگین یہ بھی ایک ایسا پروسجر ہے کہ دوسری ایپ میں آپ کو جانا پڑے گا یہ کام بھی میں آپ کو پاور ڈیریکٹر میں آج بتانے والا ہوں تیسرا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بڑا مزیدار ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی وائس کبھی چینج کرنی ہوتی ہے کبھی آپ کو اپنی وائس کو بچوں جیسا بنانا ہوتا ہے کبھی آپ کو روبوٹک بنانا ہوتا ہے جو کومیڈی کے چینلز ہیں وہ اس طرح کی پرینک چینلز ہیں ان کو اس طرح کے فیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی آپ میل ہے تو وہ فی میل میں اپنی وائس کو انورٹ کر دیتا ہے فی میل ہے تو وہ میل میں کنورٹ کر دیتا ہے تو وائس چینجر جو ہے وہ کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں پاور ڈیریکٹر اپلیکشن کے اندر یہ تینوں جو ہے ٹوپک ساج میں کور کرنے والا ہوں ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا ابھی سے کائنڈ لیس کو لائک کر دیں کمنٹ کر کے بتائیے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا کچھ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کے پر ان ڈیٹیل الگ سے ایک اور میں ویڈیو بنا دوں گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو باتیں ذرا غور سے سمجھ لیں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ابھی میں سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں اپنے موبائل کی تو جو آڈیو ہے نا وہ میرا مائک سے ریکارڈ ہو رہا ہے جو موبائل کا اپنا آڈیو ہے وہ ساتھ ساتھ سکرین ریکارڈر ریکارڈ تو کرے گا لیکن وہ اتنی زیادہ ہائی والیم میں ریکارڈ نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ پلے کر کے میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں سننے ذرا تو اگر آپ صحیح دور پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ نوائز کتنی کینسل ہوئی ہے تو یا تو آپ ہیڈ فون لگا لیں اپنے موبائل میں تو آپ کو تھوڑا بہت موبائل کی جو آڈیو ہے وہ کلیرلی تاکہ سنائی دے یا پھر آپ میرے ساتھ ساتھ اس ٹوٹوریل کو فالو کریں پہلے میری ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد آپ اپنی پاور ڈیریکٹر اپلیکیشن میں جائیں اور یہ جو میں نے سٹیپس بتا ہے وہ ایکزیکلی آپ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنی زیادہ نوائز جو ہے اس میں ریڈکشن ہو رہی ہے نوائز ریڈیوز ہو رہی ہے تو پہلے تو آپ اس رو فوٹیج کو دیکھ لیں اس میں کتنی زیادہ بیک گراؤنڈ نوائز ابھی آپ کو میں سناتا ہوں دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ بیک گراؤنڈ میں کس طریقے کی ایک نوائز آ رہی ہے اب میں سمپلی اس کو کیسے ریموف کروں گا بہت آسان طریقے سے میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا اس کو تو یہاں پہ آپ کے سامنے ویڈیو کے اپشنز جو ہیں وہ آپ کو ویزیبل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ نے یہاں پہ آڈیو ٹول والا جو یہ ایفیکٹ ہے یا اپشن ہے اس کے اوپر آنا ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کے پاس یہ والا اپشن شاید نہ ہو یا اگر ہو تو اس کے اندر یہ نوائز ریڈکشن والا یہ دی نوائز والا یہ فیچر نہ ہو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس شاید لیٹسٹ ورجن نہیں ہوگا پاور ڈیریکٹر کا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ فیچر ہے اگر نہیں ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا تاکہ میں آپ کو پانچ ہزار جب میری سبسکرائبز انشاءاللہ ہو جائیں گے تو اس کا لیٹسٹ ورجن میں گیو اوے کر دوں گا فل ورجن ٹھیک ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ نے سمپلی یہ سیلیک کر کے ڈی نوائز والے آپشن پر آنا ہے اس کو سیلیک کرنا ہے اور یہ آپ اس کی سٹریند ابھی دیکھ سکتے ہیں بائی ڈی فالٹ اٹی ہے اٹی کے اوپر ہی اس نے اچھے خاصی نوائز ریموف کر دی ہوگی آپ درہ سنیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو بیک گراؤنڈ نوائز کم سے کم سنائے دی رہی ہوگی ابھی میں اس کو ریموف کر کے ایک بار دوبارہ سناتا ہوں ابھی سن رہے ہوں گے آپ کے نوائز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں اب ہم دوبارہ سے اپلائے کرتے ہیں ڈی نوائز کا اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ نوائز اچھے خاصی ختم ہو گئی آپ اس کو ہنڈریٹ پرسنٹ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں جتنا زیادہ بڑھائیں گے اتنی زیادہ نوائز ختم ہوگی لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر بہت زیادہ ہی آپ یعنی کہ ہنڈریٹ پرسنٹ پر کر دیں گے تو تھوڑی بہت آپ کی آواز میں روبوٹک ٹائپ ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لیے کہ تھوڑی بہت نوائز بھی کم ہو جائے اور آواز بھی آپ کی عزیب سی مشین ٹائپ یا روبوٹک ٹائپ نہ لگے تو آپ اس کو ستر اسی جو بھی اپنے حساب سے جتنی آپ کی نوائز آپ کی ویڈیو میں اس حساب سے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا فیچر دی نوائز والا اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے فیچر کی وہ ہے وائس چینجر والا وائس چینجر بھی سیم ہی ٹول سے آئے گا آپ نے کلپ کو سیلیکٹ کیا آڈیو ٹول کے اندر آگا یہاں پر آپ آڈیو ٹول میں اور دین آئیس سے پہلے جو ہے وائس چینجر کا آ رہا ہے اب وائس چینجر میں آپ پہلے نورملی سننے میری وائس کو ایفیکٹ میں نے اپلائی نہیں کیا ہوا یہ ہے اب میں مین والا اپلائی کروں گا تو آپ سن رہا ہوں گے کہ تھوڑی آواز میری بھاری ہو گئی ہے اور زیادہ اس نے مردانہ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈال دی اب میں اس کو وومن کا گھر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں بڑی عجیب سی جو ہے وہ ابھی فیمیل ٹائپ وائس ہو گئی ہوگی اچھا کارٹونش بنانی ہے تو چپ منک ون اور چپ منک ٹو یہ دو آپ کو یہاں پہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ایفیکٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچکانہ بنانی ہے تو چائلڈ کے اوپر آپ کر سکتے ہیں یہ ساری فیچرز جو ہے نا خاص کا جو فنی ویڈیوز بناتے ہیں کومیڈی ان کو بہت کام آنے والے ہیں روبوٹک بنانی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اچھا کبھی آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے اپنی کسی ویڈیو میں کہ دو لوگ آپس میں فون پہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ فون والی اس کے اوپر ایفیکٹ اپلائے کریں گے یعنی کہ ایسا آپ کا سین ہے ویڈیو میں کہ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں بندہ فون پہ بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت یہ فون ون اور فون ٹو سے آپ یہ ایفیکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ سارے ایفیکٹ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی اس میں ہے کے نہیں ہے اور کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ بھی مجھے بتائیے گا پہلے میں اس کو یہاں سے جا کے نو ایفیکٹ پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میری آواز چارٹ ہو جائے اب یہاں پر ایک تیسرا اپشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریکٹ آڈیو کا یہ کس لیے میں آپ کو بتایا تھا یوزے بھال ہے اس وقت ہے جب آپ کو ہی ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کری جس کا آپ صرف آڈیو لینا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کے کلپ کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں صرف آڈیو رکھنا ہے آپ نے تو ابھی یہاں پر تو آپ کے سامنے صرف ویڈیو آڈیو ایک ہی ٹائم لائن کے اوپر شو ہو رہے ہیں اگر میں اس ویڈیو کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں تو پوری کی پوری میری ویڈیو ہی ڈیلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں نہیں ویڈیو میں بھلے سے ڈیلیٹ کر دوں لیکن اس کے اندر سے اس کا آڈیو میں نکال دوں تو اس کا آڈیو ٹول میں آکے آپ نے ایکسٹریکٹ آڈیو پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس نے آڈیو میرا الگ نکال دیا ویڈیو کلپ الگ ہے یہ ابھی نکال دیا ہی آڈیو میرا دیکھیں آپ کے سامنے الگ آگیا ہے اب میں ویڈیو کو چاہے ڈیلیٹ کر دوں تو اس آڈیو کو ایزا پلی بیک جو ہے ساونڈ میں یوز کر سکتا ہوں اپنی کسی بھی ویڈیو کلپ کے اوپر ٹھیک ہے انڈو کریں گے اس کا ایک شارٹ طریقہ بھی ہے شارٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو جو مین ٹائم لائن پہ آپ کی پڑی ہوئی ہے سیلیک کر کے ڈریک کر کے نیچے لے کر آ جائیں آپ آڈیو کے کولم کے اوپر تو اس میں آٹومیٹکلی آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی اور وہ آڈیو میں کنورٹ ہو جائے گی تو یہ دو طریقے ہیں سیم کام کرنے کے میں نے آپ کو بتا دیئے اور آپشن ایک اس کے اندر ہے وائس آور کا اگر آپ اپنی ویڈیو کے اوپر کلپس ہیں آپ کے ان میں آڈیو نہیں ہے کوئی وائس آور ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن پہ آ کے آپ وائس آور ریکارڈ کر سکتے ہیں ابھی اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ میری وائس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک دوسری اپلیکیشن میں جو سکرین ریکارڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں فیچرز ہیں آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملی ہوگی اس ویڈیو سے اگر ملی ہے تو کائنڈلی جو ہے نا وہ لائک ضرور کریے گا پلی لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مجھن جائے گی پاور ڈیریکٹر کی اس میں میں نے اور بہت ساری پاور ڈیریکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں سکھائی بھی ہیں تو آپ اس پلی لسٹ میں جا کے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں کچھ نیا آپ کو سیکھیں ہیں پاور ڈیریکٹر سے ریلیٹڈ آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں مجھے بتائیں مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you so much السلام علیکم